جو جو والدین چھوڑ رہے ہیں وہ خود بچوں کے لیے مثال بنت رہے ہیں بچوں کے سامنے ہاتھویں کتاب اور سنت پر عامل کی جب زندہ مثالیں جب رول موڈل بچوں کے سامنے آئے گا تو بچے اس کو کافی کریں بچے جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے پیرنٹس کی اپنے ٹیچر جن ٹیچر سے بچوں کو محبت ہو جاتی رہے ہیں نیزاق صاحب یہ بڑی بات ہے جو ٹیچر بچوں کے دنوں میں اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں بچے ان کے گھر بھی دو جاتے ہیں تو بچوں کو اسازہ کے لیے چاہیے کہ ان کے اندر روح پیدا کرنا کریں ہر خیر کی ہر اچھائی کی کتاب اور سنت کی نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روح پیدا کرنا کریں بچوں سے محبت کریں اور جب بچے دیکھیں گے کہ ہمارے ٹیچر کلاس میں اگر آگیا ہے کھانے پہنے کے چیز آگئی ہے یا کوئی ایسا کبھی پروگرام بن گیا ہے سکول میں بچے پارٹی ہے کھانا کھا رہے ہیں کوئی وہاں کوئی اور ریسیشمنٹ ہے تو والدین جب گھر میں ہوں پیچر اسازہ جب سکولوں میں ہوں اکردیوں میں ہوں تو بچوں کے سامنے ہاتھ دونے کا امام کریں اور پھر تھوڑی سی اویرنیس پیدا کرنے کے لیے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ بہت ضروری ہے اس کے یہ فوائد ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے بچے دکھیں گے کہ میرے والدین ہمارے والدین یہ ہمارے ٹیچرز ہمارے اسازہ جو سب سے ہمارے مربی ہیں اتاریخ ہیں اور وہ ہمارے سامنے یہ کردار پیش کر دیں تو بچے ضرور کریں گے بچے سے خلافہ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ڈیفرنٹ ٹائپ کے جرمز ہوتے ہیں جن کو ہم اردو میں سمپل زبان میں جہے کہتے ہیں کہ جرسیمز رہی ہیں جرسومیں ہوتے ہیں یہ جو جرسومیں ہوتے ہیں یہ آپ کی باڈیز کی اندر چلے جاتے ہیں جو کہ آپ کے لنگز کی پروبلمز پھپڑوں کا جس کو مسئلہ ہو جاتا ہے پھر آپ کی پیٹ کے اندر جا کے پروبلمز کرتے ہیں خاص طور پر بچوں میں کریمپنگ ہوتی ہے ڈیریہ ہو جاتا ہے وومٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو یوٹی آئی کا مسئلہ ہو جاتا ہے پشاپ کا مسئلہ ہو جاتا ہے پشاپ جرس ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے اب دیکھیں ہاتھ نہیں دھویں گے اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے جرسومیں ہوتے ہیں جو کہ ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ناکڈ آئیس کو نہیں دیکھ سکتی کہ اس وقت آپ کے میرے ہاتھ پر کیا کیا ہے اور اگر ہم ہاتھ نہیں دھویں گے اسی کو ہم کھانے کے لیے استعمال کریں یہ اندر چلے جائیں گے جب اندر جائیں گے تو یہ جا کے ڈیفرنٹ ٹائپ کا ریاکشنز کریں گے جس میں ہمارے پاس بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے وائرس بھی ہو سکتا ہے فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد پیراسائٹس بھی ہو سکتے ہیں اکثر بچے ہمارے پاس آتے ہیں ماہیں لے کے آتے ہیں کہ بچہ کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے اگر کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں کھاتا بہتا ہے لگتا نہیں ہے وہ ہوتا کہا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں باہر گھومتے ہیں اور ان کی ہاتھ کے اوپر جرسوں میں آتے ہیں جن کو ہم سوائلز کہتے ہیں مٹی وہ مٹی لگ جاتی ہیں ان کے اوپر وہ مٹی جب اندر جاتی ہے یا جو جرسوں میں جاتی ہیں یہ اندر جا کے ریاکشن کر کے ایک پیراسائٹس ہوتا ہے جسے ہم لومریکائی سکیرس کہتے ہیں وہ جا کے جس کو ہم پنجابی میں ملپ نہیں کہتے ہیں یہ ملپ پیدا کر دیتے ہیں ہمدر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں پیٹ میں اور وہ گروہ بھی کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں بڑھتے جاتے بڑھتے جاتے ہیں اور گچھوں کی شکل میں آتے ہیں اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے اولڈ ایج میں ہے جسے ایلڈل کہتے ہیں ان کی اگر آپ کیر کر رہے ہیں گھر کے اندر اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو آپ ان کو چھونے سے پہلے بھی آ دوئیں جب آپ نے چھو لیا ہے اولڈ ایج کے کیر سینٹر کے اندر تو اس کے بعد بھی آ دوئیں کھانا کھانے سے پہلے بھی دوئیں کھانا کھانے کے بعد بھی دوئیں واشروم جائے ہیں واشروم کے بعد لازمی آ دوئیں